یہ لڑکی تھوڑی عزیب ہے ایمہ کے سامنے ایک سہ پارٹھی اپنی نئی گھڑی دکھا رہا ہے ایمہ نے جان بوجھ کر اسے نیچے دھکیل دیا پھر مدد کرنے کا ناٹک کرنے لگی اور وہ گھڑی چرانے میں سفل رہی لیکن ایمہ جب اپنی سفلتہ پر خوش ہو رہی تھی شکشک اسے دیکھنے لگا کچھ دنوں بعد سروش ریش چھاتروں کے پورسکار سما روح میں ایمہ اور ڈیڈ ڈیویڈ پر ناموں کی پرتیقشاں میں آتم مشواس سے بھرے ہوئے ہیں جب شکشک پورسکار دیتا ہے اسی ٹیبل پر اپنے سہ پارٹھی کو جسے اس سے زیادہ گریڈ ملا ہے ایمہ گھر کر دیکھتی ہے وہ ایک یوجنا بناتی ہے ایمہ اپنے سہ پارٹھی کو پہاڑی پر لے آتی ہے پھر ایمہ کیا بات ہے اور آگے بڑھتی ہے ایمہ ناٹک کرتی ہے کہ کچھ نہیں ہوا اور اپنے پتا کو کھوجنے جاتی ہے تھوڑی دیر بعد دوست کی چیک سنائی دیتی ہے ملو مل جاتا ہے لیکن وہ مر چکا تھ اگلے دن شکشک ایلی اور وکیل ایمہ کے گھر جاتے ہیں یہ جاننے کے لیے جاتے ہیں کہ ملو چٹان سے کیسے گرا کیونکہ سکول کی جانکاری کے انسار کم سے کم تین چھاتروں نے ایمہ اور ملو کو چٹان پر جاتے دیکھا اور ملو پانی سے ڈرتا تھا اس کے پاس کھیلنے کے لیے وہاں جانے کا کوئی کارن نہیں تھا ایمہ پر ٹیچر کو شک ہو رہا تھا لیکن وہ نہیں جانتے کہ کوئی دیوار کے پیچھے سن رہا ہے ایمہ سب سن رہی تھی ایمہ کو اس کا پچتاوا ہے ایمہ اپنے شکشک کو نہیں دیکھنا چاہتی اور وکیل یہاں سوال پوچھتا رہتا ہے تو وہ جانبوچ کر فولدان توڑ دیتی ہے وہ شکشک کی باتچیت کو روکنے سفل ہوتی ہے نینی ایمہ سے ڈرتی ہے دوسری اور ڈیویڈ ایمہ کو گھاو پر پٹی میں مدد کرتا ہے وہ پوچھتا ہے کی کیا وہ چٹان پر گئی تھی ایمہ شریف بننے لگتی ہے کہتی ہے شکشک اسے پسند نہیں کرتے ہیں شکشک کا کہنا ہے کی تین لوگوں نے انہیں دیکھا پ ہے لیکن زیادہ دن تک نہیں ایک شام ڈیویڈ اپراد کے دن کی تصویر دیکھ رہا تھا تب اس نے پایا کہ ایمہ عجیب ہے اس نے ایمہ کو دیکھا وہ ملو کو گھر رہی تھی نفرت بھری نگاہوں سے ڈیویڈ کو ایمہ پر شک ہونے لگا دوسری اور جب نینی ایمہ کے ساتھ کھیل رہی تھی بات کر رہی تھی نینی جب فوٹو دیکھ رہی تھی ایمہ آتی ہے وہ ابھی بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی اس نے ایمہ کو اور ڈرہ دیا اگر سب کو پ پر بیٹھا کر جب تک تم مرتی نہیں ایمہ ابھی ایک بچی ہے وہاں ڈری ہوئی ہے شکشک چٹان پر جاتا ہے ایمہ چھتا رکھاتی ہے شکشک کی سیٹ کے پیچھے شکشک کو لگتا ہے ایمہ بہت دراؤنی ہے کیونکہ ایک اچھے چھاتر کا پورسکار ایک سہپارتھی نے چورا لیا تھا ایمہ نے اپنے سہپارتھی کو چٹان پر دھکیل دیا شکشک کو ایمہ کے اسامانی ویوہار پر شک ہے تو اس نے گپ چپ طریقے سے چھتا شکشک کی گاڑی کی پ پرور ویوہار ڈیویڈ ہمیشہ سوچتا ہے کی ایمہ ایک اچھی بیٹی ہے اسے ایک دن تک نینی گھر کی صفائی کرتی ہے ایمہ کے بستر کے نیچے ملو ککا میڈل ملتا ہے وہ ڈیویڈ کو بتانا چاہتی ہے نینی نے چپکے سے ڈیویڈ کے بیڈروم میں لائک پر میڈل ٹانگ دیا جب ایمہ گھر پہنچی تو اسے اپنا پدک نہیں ملا اس نے سب جگہ دیکھا ایمہ اپنے پتا کے کمرے میں بھاگی پتا جی کو بال سکھات دیکھ ایمہ نے آخر کار راحت کی سانس لی لیکن ایک سیکنڈ بعد ایمہ چپکے سے پدک لینے کے لیے مڑی ڈیویڈ نے اسے دیکھ لیا ڈیویڈ نے اس سے پوچھا کی پدک اس کے کمرے میں کیسے آیا وہ کہتی ہے وہ نہیں جانتی اس پل نینی ایمہ کے بارے میں بتانے آتی ہے میں نے اسے آپ کی بیٹی کے بستر کے نیچے پایا نینی کو پتا نہیں تھا کی اس کا کہنا وناشکاری تھا ایمہ مسکراتی ہے ایک اور بہانہ خوجنے کے لیے ایمہ اپنے پتا کے پیار کا فائدہ اٹھاتی ہے یہ کہتی ہے کہ اس نے ملو کے ساتھ ایک گیم کھیلا ہے وہ ہار گیا اس لیے اس نے ایمہ کو پدک دیا ایمہ کو ملو کی کہانی کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا ڈیویڈ باہر جاتا ہے وہ اپنی بیٹی سے نراش ہے ڈیویڈ اپنی بیٹی کو میڈل لوٹانے کے لیے ملو کے گھر لے گیا بات کرتے ہوئے ملو کی ماں نے ڈیویڈ سے کہا شکشک پر کار چلاتے سمیں مدھومکھی نے حملہ کیا اور حادثے میں اس کی موت ہو گئی ڈ ڈیویڈ کو لگا کہ کچھ گھر بڑ ہے اس لیے وہ جلدی سے گھر چلا گیا جب وہ گھر گیا تو اس نے چھتا نہیں دیکھا ملا ڈیویڈ یا ماننے لگا کہ یہ اس کی بیٹی ایمہ کی کرتوت ہے ڈیویڈ کو شک ہے کہ اس کی بیٹی کو مانسک بیماری ہے اس لیے وہ اس کے لیے ایک ڈاکٹر کی تلاش کرتا ہے ایمہ سامانے لگ رہی تھی لیکن وہ اندر سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی اسپتال میں ایمہ نے ایک بار پھر ڈاکٹر کو پچھا� ایمہ ایک اچھی اور شانت لڑکی ہے جھوٹ بولنا سامانی گھٹنا ہے جو ہر بچے میں ہوتی ہے ڈیویڈ کو پتا نہیں لگ پاتا ایمہ کے بارے میں وہ سوچتا ہے کہ پہلے جو ہوا وہ محض ایک اتفاق تھا گھر جاتے ہیں ایمہ اپنے پتا کے سامنے ایک اچھی بیٹی کی بھومکہ نبھاتی رہتی ہیں لیکن کچھ دنوں بعد ایمہ مشکل میں تھی نینی نے ایمہ سے کہا وہ ایمہ کی سوتیلی ماں بننے جا رہی ہے ایمہ دکھی سی ہو گئی اور ایک اور اور کرور ساجش رچنے لگ گئی رات میں ایمہ نے اپنے پتا کے پارٹی میں جانے کے لیے سمیہ پتا لگا گراج کھلا گائب ہونے کا ناٹک کیا نینی فنز گئی اور ہر جگہ ایمہ کی تلاش کی نینی بینا کسی سترکتا کے گراج میں چلی گئی یہ سب ڈیویڈ کا سامان ہے پھر دھیرے دھرے دروازہ بند ہو جاتا ہے اندر آگ جلنے لگی نینی دروازہ توڑنا چاہتی ہے ایمہ کرور دماغ والی لڑکی ہے کیونکہ نینی اس کی سوتیلی ماں بننے جا رہی ہے اس نے نینی کو جلا دیا دمکل کرمی پہنچے ایمہ نے سبھی سے جھوٹ بولا کی نینی گراج میں دھونڈ پان کرتی ہے پولیس نے اس پر بھروسہ کیا لیکن ڈیویڈ کو شک ہونے لگا کیونکہ اس کے پریوار سے جڑے تین معاملے سامنے آ گئے گیا اتنا اتفاق کیسے ہو سکتا ہے اس لیے اس نے اپنی بیٹی سے پوچھتات شروع کر دی ڈیویڈ کے وی نراش ہوا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بیٹی ایسا کر سکتی ہے وہ بہت سے لوگوں کو مار سکتی تھی اب اسے چنانا تھا پریوار یا انصافی ڈیویڈ نے پریوار کو چنا کیونکہ بیٹی آدھی جندگی جیل میں بیٹی ختم ہو جائے گی دوسری اور ڈیویڈ کو پولیس کا فون آتا ہے نینی کا ماملہ جانچ کے انسار کسی نے آگ لگائی تھی اس کا مطلب ہے کہ دیر سبیر پولیس اس کی بیٹی کو ڈھونڈ لے گی کچھ سوچنے کے بعد اس نے اپنی ب جندگی خود ختم کرنے کے لیے لیکن ڈیویڈ جھجکتا ہے جب وہ بندوق پکڑتا ہے ویسے بھی ایمہ ان کی اکلوتی بیٹی اور ایمہ ہمیشہ اپنے پتا کی ہر حرکت پر دھیان دیتی ہے خطرے کو محسوس کرتے ہوئے اس نے پہلے کام کرنے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے پتا کی نیند کا فائدہ اٹھایا اور گھر کی ساری گیس چالو کر دی پھر شانتی سے بالکنی میں پانی پینے چلی جاتی ہے سو بھاگے سے ڈیویڈ رات میں جا جاتا ہے وہ ساری گیس بند کر دیتا ہے پھر اس نے پوچھا کی ایمہ نے ایسا کیوں کیا ایمہ اپرادھک دماغ والی ہے کہ پاپا مر جائے تو وہ آنٹی کے ساتھ رہ سکتی ہیں ڈیویڈ دل ٹوٹ گیا اس کو پتا چلا کی اس کی بیٹی کی مدد کرنے کے لیے اب کوئی راستہ نہیں بچا ہے کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے ایمہ کو مارنے کے لیے نیند کی گولیوں کا استعمال کرنے کا فیصلہ کیا رات کو ڈیویڈ نے ایمہ کے جوس میں نیند کی گولیاں � ایمہ نے رس کا پیالہ بدلنے کا موقع لیا جب اس کے پتا چوکلیٹ لینے گئے آدھی رات میں ایمہ نے ایک بندوق پکڑی اور اپنے سوتے ہوئے پتا کی عورتہ آن دی ڈیویڈ کے آتما ہتیا کرنے کے ثبوت گرنے لگی لیکنگ گولی پاس سے نکل گئی ڈیویڈ جاگ جاتا ہے فرش سے بندوق اٹھائے ایمہ ڈر گئی اس نے پولیس کو فون کیا یہ کہتے ہوئے کی پتا اسے مارنا چاہتے ہیں پھر وہ شوچالے میں چھپ گئی اسی سم اور روسیوں نے گولیوں کی آواز سنی اور تیجی سے بھاگے ایمہ موقع کا فائدہ اٹھا کر مدد کے لیے چل لائی اور روسی نے ڈیویڈ کو ایمہ پر بندوق تانتے دیکھا اس نے تورنک ڈیویڈ کی گولی مار کر ہتیا کر دی اسی سمیں پولیس اور موسی آگئے ماسوم ہونے کا ناٹک کرتے ہوئے ایمہ نے اسے کسکر گلے لگا لیا لیکن ایک سیکنڈ بعد اس نے ایک خوفناک مسکان دکھائی اینجل فیس کلر ایک پرانی فلم ہے نردیشہ کا جنم 1956 میں ہوا تھا دھیان دے نے یوگے بعد فلم میں مانسک ستھیتی کے بارے میں دکھایا ہے اس ورش فلم کو چار آسکر نامانکن پرابت ہوئے صرف سنسنی کھیج کہانی کی وجہ سے نہیں ایسا اس لیے بھی ہے کیونکہ نردیشہ چاہتا ہے کہ درشک اس بات پر دھیان دے کی بچوں کی پرورش کیسے کریں سبھی بچے کورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں کاغذ پر ماتا پتا کے پالن پوشن کا پرنام ہوتا ہے شکشک اور آس پاس کا واتورن لاتے ہیں فلم میں ایما ہر چیز کو چھوٹا سمجھتی ہے مکھے کارن یہ ہے کہ ڈیویڈ کام میں ویست تھا اپنی بیٹی کو چھوڑ کر بہت سے لوگ اپنے بچوں کو سمجھدار کے روپ میں پرشنسہ کرنا پسند کرتے ہیں لیکن کم عمر کے بچوں میں معصومیت اور خوشی ہونی چاہیے لیکن اسے کم کر کے آنکے فلم ختم ہو گئی ہے ملتے ہیں اگلی فلم میں